اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اعباب کو آج تک کے جو سافٹ انیلیسیس کے جتنے پروگرام ہیں انڈر پلس ان میں سب سے امپارٹن پروگرام ہیں خوش آمدید میں نے کبھی یہ نہیں زور دیتا ہوں کہ آپ ضرور یہ پروگرام دیکھئے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ایسا ہے جو میں نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا اور آپ نے ضرور دیکھنا ہے میری ریکویسٹ ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن کی ٹرانسپیرنسی اور ریفرینڈم جو بہت ساری ہوئے ان کی ٹرانسپیرنسی کا کیا حال ہے اور دوسرا آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ان کو کیسے منیج کیا جاتا ہے تو یہ پروگرام دو ایسوں میں ہوگا ایک تو میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا تھوڑا سا اور اس کے بعد دوسرے ایسے میں میں بتاؤں گا کہ میرے آتھ یہ اتنے پیپور کیسے لگے تھے بیلٹ پیپور کہ میں نے جو ہے ان کے اتنے سارے ووٹ کاسٹ کر گیا تھا میں تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف تو جیسا کہ سب ہی لوگوں کو پتا ہے کہ پانچ جولائی انیس سو ستہتر کو ریاو لاکھ نے ایک منتخب جو وزیران تھے ان کو ٹپل کیا بعد میں انہیں سرائے موت بھی دے دی جوڈیشل مرڈر بیجی سے تاریخ میں کہا جاتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ اپنی جو اقتدار ہے اس کو پرولانگ کریں اور ان کے لیے جو ہے ایک امریکن امداد آگئی اس لحاظ سے کہ رشیہ آگیا فانستان میں تو ڈالر بھی آ رہے تھے اور سب دی عرب ویرا کی ناراضگی کے باوجود جو ہے اس زمانے میں تھوڑی دنیا کا کول وار کے زمانے میں اور معاملات تھے تو سب دی عرب یو اے ای کوئی دوسرے اسلامی مولک اور جتنا جو ہے نیٹو شیٹو یہ سارے لوگ جو ہے یہ ڈالر بیج رہے تھے اور کرپشن کلاسشن کو فیروین یہ ساری چیزیں اپنے اوروج بھی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے پریشر تھا انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی کے زیولک جو ہے وہ الیکشن کروائیں الیکشن مکرانہ نہیں چاہتے تھے کئی دفعہ انہوں نے وعدے کیے کئی دفعہ انہوں نے اس کو وعدوں کو توڑا اچھا اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی دفعہ جو ہے امیر المومنین بننے کی ناکام کوششیں گی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کوئی زکاة اور اشور کا آرڈین اس کی اناؤنس کیا یا کوئی ایسا پروگرام تھا تو وہ بھی رو رہے تھے اور ایک جو ہے وہ مولانا سعید الدین شیرکوٹی صاحب وہ دعا کرتے ہوئے دونوں رو رہے تھے تو زیاؤل اقا تو پتا ہے کیوں رو رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا ڈراما کر رہا ہوں لیکن شیرکوٹی سے مولانا شیرکوٹی کا پتا نہیں وہ کیوں رو رہے تھے تو اس طرح کی کہیں انہوں نے کام کیے تو آخر میں جو ہے وہ نومبر میں جو اس معنی میں جیسے آج کل کور کمانڈر کانفرانس ہوتی ہے اس معنی میں کانفرانس ہوتی تھی مارشل آئیڈنسٹریٹور کی چار اے بی سی ڈی زون تھے اور شاید ای بھی تھا گلگت بھی شاید اس میں تھا یا نہیں مجھے صحیح پتا نہیں ہے لیکن چار تھے تو یہ چار لیفٹینر جنرل ہوتے تھے جو کچھ اور جو ہے ان کے جو سب مارشل آئیڈنسٹریٹور اس طرح کے لوگیں وہ فیصلے کرتے تھے تو اس سے پہلے جو ہے انہوں نے لوگوں نے جو ہے ان کی ایک زیاؤ لاکی جو کیچن کیبنیٹ تھی انہوں نے ان کو یہ مشرہ دیا یا اس میں کہ ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ آپ پونچ سال کے لیے صدر بم جائیں اس کے لیے ایک ریفرینڈم جو ہے وہ ہونا چاہیے اچھا ان کی کیچن کیبنیٹ میں جو ہے وہ جو لوگ تھے ان میں جو سیولین سائٹس ہے یا جو ڈیفیکٹو جو مارشل آئیڈنسٹریٹور یا پریزیڈنٹ یا سارا کوئی تھے وہ ہوتے تھے غلام عصاق خان اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں کوئی بھی جب برا کام ہو رہا ہو تو وہاں ایک فائل میں وہ جو ہے نا وہ لیے ہوئے جو بندہ کھڑا ہوگا وہ غلام عصاق خان ہے وہ تھے اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ان کی تھے صاحب زیادہ یاکوب علی خان اچھا پھر ایک جو ان کے جو خاص خاص آدمی تھے وہ شریف الدین پیر زیادہ تھے اور آئی ایس آئی کے جو چیف ہوتے تھے اس معنی میں اختر جنرل اختر عبد الرحمان جی امائیو اختر ویرہ کے جو والد تھے تو ان دونوں کو جو ہے وہ جو یہ امائیو اختر کو امائیو اختر کے والد جنرل اختر عبد الرحمان کو اور غلام عصاق خان کو جو ہے بڑے بڑے مختلف لوگ نام بھی دیا کرتے تھے اس معنی میں بہت ہی ان کا جو ہے بہت ہی سٹرانگ لوگ یہ شمار ہوتے تھے تو شریف الدین پیر زیادہ صاحب کے بارے میں بھی جو ہے کہ وہ جتنی بھی برائیاں اس ملک میں ہوئی ہیں ان کے قانونی جیتیں جتنی بھی نکالی ہیں وہ شریف الدین پیر زیادہ ہی کرتے تھے تو ان سب نے ان کو کہا تو یہ تیع ہوا جی کہ ریفرینڈم ہوگا انیس دسمبر انیس سو چوراسی کو تو زیاؤل صاحب نے اپنی تقریر میں کہا جی کہ میں جو ہے وہ صرف سناختی کارڈ دیکھا کے جو ہے وہ ہوگا اس میں جو ہے آہ بیلٹ جو ووٹ کاسٹ کیا جا سکے کہ سناختی کارڈ مست ہوگا اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو بیجا گیا ان اس نے دورے کیے سیاسی لوگوں سے کا پیر بغیرہ نے اعلان کی عامائد کا اور باقی سب جماعت انہیں مولانا شاہ مندورانی ایمار ڈی اسخر خان سب نے محالفت کی جماعت اسلامی کی شہرہ میں یہ بار ڈسکس ہوئی اور اس میں دو جگوں سے محالفت آئی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ جو تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں زیاہ کے اس اقدام کی عمایت نہیں کرنی چاہیے دوسرا کراچی بیس جو ہے ایک جو جماعت کا وہ چپٹر تھا آہ پروفیسر غفور صاحب جو تو نائب عامیت تھے انہوں نے بھی محالفت کی ان کے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نیگوشیشن کرتے ہیں نیگوشیشن میں یہ تیہ پایا کہ ایک تو زیولاک جو ہے وہ سٹوڈن جونئر نے بحال کرے گا اور ایک سوبرن کومی اسمبلی جو ہے وہ اس کے بعد وجود میں آئی گی تو یہ جب انہوں نے عمایت کر دی اس کے بعد زیولاک ہمیشہ کی طرح دونوں باطل سے مکر گیا البتہ یہ ضرور ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ جب جو ہے میاں تفیل محمد صاحب جو ہے وہ جن کو معمو کہتے تھے کہ میں سے ہی پتہ نہیں تھا ہی یا نہیں تھے کہ یہ زیولاک کے معمو ہیں تو ان کی جو ہے وہ جگہ جماعت میں نہ رہی اور ان کی جگہ ایک ہارڈ لائنر جو سمجھے جاتے تھے قاضی حسین مند صاحب آئے لیکن بعد میں وہ تو جی اس حق میں تھے کہ جو ہے زیولاک کو جانا چاہیے وہ ایم آر ڈی کا حساب آنے کے لیے تیار تھے لیکن جب امیر جماعت اسلامی بنے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ درنے کی سیاست کے بانی وہ ہیں اور انہوں نے بھی ار منتخب حکومت کے خلاف جو ہے وہ ریشہ دوانیوں میں وہ ملاوث رہے برحال یہ بات ایسے ہی ہے تو پروفیسر غفور صاحب کی جو تصویر میں نے لگائی ہے یہ ان کی اکنالیجمنٹ ہے انہوں نے پچاسی کے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیا تھا اور وہ زیولاک کے انہی قدمات کے خلاف تھے باقی جو ہے ان کی کیچن کیابنٹ نے فیصلہ کیا اور جب زیولاک کو یہ پتا چلا دو تین دن پہلے کہ لوگوں کو تو اس میں دلچسپی نہیں ہے تو انہوں نے ویو آف کر دی اس کی شناختی کارڈ کی پابندیس جو ہے وہ ختم کر دی گئی لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کوئی حالات ٹھیک نہیں تھے تو ہوا یہ کہ انہوں نے پھر جو ہے باقی تو مجھے اداروں کا پتہ نہیں ہے میں اس وقت کراچی میں تھا نیشنل لاجسٹک سیل میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہاں جو ہے اس وقت میں نے گریجویشن کا بی کام کا اگزام دیا ہوا تھا تو بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بی کام کا اگزام دے کے اور آپ ایک ریگولر سیروس کیا کیسے کرتے ہیں تو کراچی میں تیس سے زیادہ اینسے کالجز ہوتے تھے جن کی پانچ سے دیس وجہ تک کلاسیں ہوتی تھی سرکاری کالج ہوتے تھے باقاعدہ اسی طرح پڑھائی اسی طرح جو ہے وہ روزانی کی جو ہے آزری یہ ساری چیزیں ہوتی تھی تو یہ وہ زمانہ تھا تو میں آپ پر یہ جو آج آپ نے جانا نہیں ہے تو کچھ لوگوں کے میں نام لوں گا جو فوجی تھے میرے حساب سے وہ ریٹائیڈ ہوں گے جو سیولین ہے ان کے نام نہیں لوں گا تو سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاک آتی ہے جو ڈاک آتی جاتی ہے آرمی کی نیشنل لائجسٹک سلز کو کوارٹر ماسٹر جنرل دیکھتے تھے جو لیفٹینٹ جنرل سعید قادر تھے کوارٹر ماسٹر جنرل وہ جو ہے وہ جی ایچ کیو میں ہوتے تھے جی ایچ کیو کو ایڈریس ہوتا تھا اور وہاں ہی ہماری خط اکتابت ہوتی تھی زیادہ ہے نیشنل لائجسٹک سلز کے دو اس وقت زون تھے ایک نار تھ اور ایک ساؤت ساؤت زون کا ایڈک آٹر کے اماری میں تھا وہاں پہ برگیڈی رہ دائیت اللہ نیازی تھے ہمارے جو ساؤت زون کے ایڈ تھے اور میں تھا یہ جو پا یہ جو نیو آجی کیمپ ہے سلطان آمان اس کے بیک سائٹ پہ ایک مینٹینس یونو ٹینل سی ہوتی تھی اس میں تھا اس کے علاوہ وہاں اور کون کون سی اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں ایک نیٹ لاغ ہوتا تھا بہت ساری سیول جی ٹی کمپنیز ہوتی تھی بہت سارے جو ہے وہ اور ان کے جو ہے آلائیڈ جو چیزیں تھی تو ہماری ورشات تھی تو یہ سینکروں کی تعداد میں گاڑیاں اور جو دوسرے ایک مینٹھے ان کی مینٹینس کے لیے ایک انہوں نے آٹھ نو سو لوگوں کی ایک اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں آرمی والے لوگ بھی تھے سو سے زیادہ آرمی کے لوگ تھے کوئی ساڑھے تین سو کے قریب جو ہے وہ سیولین جو ہے وہ کلیریکل نون کلیریکل ٹیکنیشن ویکل مکینک ویرا یہ لوگ تھے چار سو اپرینٹس تو یہ کوئی ساڑھے آٹھ سو کے قریب لوگ ہوتے تھے توٹر تو ایک جو ہے انہوں نے کہا نیس تاریخ کو کہ آج جو ہے نا آپ نے جانا نہیں ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سپیشلی ٹھہر جائیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ چیز سپیشل کے آ رہی ہے سیگنل سنٹر ہوتا ہے آرمی کی ڈاک آم ڈاک ہونے سے ٹی سی ایس ویرا سے نہیں جاتی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے بڑا اچھا سسٹم تو ان کی فیکس ٹیلیکس اس محامے میں جو ہے یہ فیکس نہیں ہوتی تھی ٹیلیکس کا سسٹم ہوتا تھا یا جو دوسری ڈاک ہے وہ سیگنل سنٹر کے ذریعے وہ بندہ گیا وہ لندہ لے کے آیا تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ بیلٹ پیپر آئیں ان کا ایک کورنگ لیٹر بھی بنائیں اور یہ آپ نے کر کے جانے ہیں اور لوگ زیادہ تر چھوٹی کر گئے تھے اور یہ کام کرنے کے لیے ایک تین رکنی جو اس میں ڈالے گئے ایک میں تھا ایک ہمارے انچار تھے گل سنت جا جن کو ہم لالا کہتے تھے تین فیتیاں ہوتی تھی وہ عبالدار تھے وہ ایک تھے اس میں لیاقت مسیح تھے وہ نائک تھے ان کی دو وہ تھی ایک لائک ممتاز تھے اچھا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ میں سے کسی نے ووٹ دیا ہے اس سے پہلے انہوں نے کہا بھی ووٹ کسی نے بھی کاسٹ نہیں کیا ہوا تھا میں نے کہا میں نے تو بڑے ووٹ کاسٹ کی ہیں وہ سٹوڈنٹ یونین میں وہ مجھے اس کا پتہ بھی ہے اور میں سیونٹین جو ایٹی ساری ایٹی تھری کے الیکشن میں جو ہے میں نے کہا میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہوا ہے اور میرا یہ کوشش تھی کہ مجھے بھی ان کر دیا جائے تو ان لوگ ہو گئے تو جو کام کی تقسیم ہوئی تو میں نے کہا کہ وہ دو ان لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہے یہ ایسے تقسیم ہوا کہ وہ نام دیکھ کے جو ہے بیلٹ پیپر کے اوپر نام لکھیں گے اور باقی ٹریڈ ویرا یا جو بھی ڈیزینیشن ہے وہ لکھیں گے اور میں سٹیم پہ لگاؤں گا سٹیم پہ میرے پاس آگئی اور بیلٹ پیپر میرے پاس جو ہے وہ اس کے اوپر وہ لکھ لکھ کے مجھے دیتے تھے اور ان میں شروع ایسے ہوا مسال کے طور پہ کہ وہاں پہ لفل کرنل تھے ایک محمد منور خان چودری فضل اللہ چودری ایک جو تھے ان کے باتیجے تھے گجرات سے پھر ایک لیفٹینٹ کرنا تھے اے جی اردیش اور جمشید نادر شوا یہ پارسی تھی بعد میں بھرگیلی رو گئے بڑے زبردست ان کے نام سے شروع ہوا سٹیمپ میرے پاس تھی اور وہ جو گل سنت شاہ جو ہے وہ وہ اور لیاقت نسی جو ہے نا وہ لکھتے اور مجھے دیتے جاتے تھے اور میں وہ مجھ سے تقریبا دیس باقا ہی دیا میں نے پولنگ بہت سے ہوتا ہے وہ دیس پندرہ دوسری سائٹ پہ تھے میں اپنے سائٹ پہ تھا اس سائٹ پہ تھا تو اس میں انہوں نے تھوڑی دیر کافی دیر تھوڑی دیر انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے پہلے ختم کر لیا تو وہ جو ممتاز بہت ممتاز تھا نائک کلرک اللہ سب کو خوش رکھے تو انہیں آکے دیکھا اس نے کہا اے کیا کیا یہ مورے لگا کدھر رہے ہو میں نے کہا مورے جیدن میری دل کرے میں انہوں نے لگاؤں گا اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے کہ میں کدھر مور لگاتا ہوں انہیں دیکھا اس نے کہا یہ لالے کا جو ہے یہ کوٹ مارشل ہو جائے گا میں نے کہا کیوں ہوگا پھر دو جار مورے انہوں نے بھی لگائیں ایک ہمارے اور ساتھی تھے بڑے سینئر اس وقت وہ میری ایج کے تھے یا تھوڑا کم ہوئے ہوں گے اٹھا من انسوٹ سال کے نور مامن صاحب تو وہ چھے سو دو بر شاپ میں انہوں نے سعید قادر صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا تھا انہوں نے دیکھا وہ کافی آرانگی سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ میں نے وہ ساری چیزیں ہم نے لپیٹی تو میں لیٹر پہلے ہی میں نے ٹائپ کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر رکھا تو لگا کے تو بیج دیا بیجاز وہ سگنل سینٹر چلا گیا اب اس میں چیم ہو گئی ہے یہ شروع ہو گئی کہ اس نے سٹیمپیں کدھر لگائی ہوں گی زیولاق صاحب کے حق میں لگائی ہوں گی یا زیولاق صاحب کے محالفات میں لگائی ہوں گی تو وہ نور محمد صاحب نے دوسرے دی انہوں نے کہا یہ بحث نہیں ہے سٹیمپیں لگا کے انہوں نے یہ کہا تھا بیج دیں یہ چلی گئی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہو کہ بعد میں کوئی مزید جو ہے وہ مسئلہ بنے مجھے کہنے لگے یار یہ آپ نے کہی گلت جگہ تو اس نے میں نے کہا میں نے بالکل صحیح جگہ اسٹیمپ لگائی تھی اور اس میں سوال یہ تھا کہ اگر زیولاق صاحب جو ہے وہ آہ اگر ان کی آپ جو خدمات ہیں یا جو ان کی جو اسلامی نظام کے لیے جو انہوں نے آہ جو ان کے کام ہے اگر اس کو آپ کانٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام ہو اس طرح کا سوال تھا تو پھر آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پانچ سال کے لیے مزید جو ہے زیولاق صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے تو یہ وہ طریقہ تھا جس سے وہ چیزیں میں نے جو ہی اور ہمارے نزدیک کے جتنی جو اسٹیبلشمنٹ تھیں وہاں یہ جو انٹیلیجنس سکول اور سلطانہ بعد میں وہاں سب جگہ سے ہی بیلٹ پر آئی تھے سرکاری طور پر ان کے اوپر سب ہی لوگوں نے ایسی ٹھپے مار کے جو اب واپس میں ہی لیے تھے تو اس دن جو جن لوگوں نے دیکھے جو پولنگ سٹیشن تھے وہ خالی تھے اس کے اوپر عبیب جالب نے ایک نظر میں رکھ دی لیکن اس نظم کے یہاں جو ہے وہ ریپیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کا جو ریزلٹ آیا وہ یہ آیا تھا سکٹی پرسنٹ جو ہے وہ کاسٹنگ ہوئی ہے اور ان میں سے نائنٹی ایٹ پائنٹ پائنٹ فائف پرسنٹ جو ووٹ ہیں وہ زیعو لاک صاحب کو ملے ہیں تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پاکستان کے پانچ سال کے لیے جو ہے پچاسی سے نوے تک کہ یہ جو وہ پریزیڈنٹ منتقب ہو گئے لیکن وہ کو ساڑھے تین پانے چار سال کے بعد جو ہے ان کا تیارہ کریش کر گیا تو یہ تھی وہ مختصر سی جو رداد جو میں نے بیان کی اور اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ شائبہ بھی نہیں ہے اور لوگ جو میرے ساتھی دو چار ابھی بھی نیشنل ریجسٹک سال میں ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوا تھا اور اسی طرح کا ریفرینڈوم ہوا تھا وہ جو پورے کا پورا ریفرینڈوم تھا وہ اسی طرح کا تھا اور اس کو ایرنجن لوگوں نے کیا تھا ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی جو کیچن کیبنٹ کے لوگ تھے یا باقی تھے اس اس کا کوئی اتنا ریکارڈ یا کوئی وہ اس میں دوسرا کوئی امیدوار نہیں ہوتا ہے تو اس میں ریفرینڈوم میں ایسے کم ہی ہوتا ہے کہ پچانویں پرسنٹ سے کم جو ہے وہ فیور میں آئی نائنٹی نائن نائنٹی ایٹ این سے ہی ہوتا ہے بعد میں ایک مشرف صاحب نے بھی کرایا تھا تو یہ ہے حقیقت اس ریفرینڈوم کی جس کی وجہ سے زیاؤلاق صاحب جو ہے وہ بنے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان تو میں نے اسی ادارے میں پھر آگ کسی دن آپ سے جو ہے شیئر کروں گا کہ یہاں پہ اس کے کچھ تین چار مہینے کے بعد ایک امہ اور کچھ میرے ساتھی انہیں اڑتال کرا دی تھی تو ہمیں اس میں کوڑے کیوں نہیں لگے تھے ابھی مارشلہ موجود تھا کہ ان لوگوں نے اور میں جو ہے وہ مارشلہ رحم کیا تھا یا ترس کھایا تھا وہ بھی آپ سے بات ہوگی تو فیلال جو ہے وہ اتنا ہی میں اس کو کافی لمبی ہو گئی ہے ویڈیو اس کو میں سم اپ کرتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ